اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو یاما ہوای بی آر کے آئیڈل مکچر سکرو کی ائر فیول ریشیو بیلنسنگ کے میتھڈ سے ارجسمنٹ کرنا سکھاؤں گا جس کے بعد آئیڈل سے مطالق جتنے بھی ایشیویں جیسے کہ بائیک سٹارٹ نہیں ہوتی اور آئیڈل پر چھوڑ دینے پر بار بار بند ہو جاتی ہے یہ سب سالو ہو جائیں گے اور چڑھائیوں پر جو بائیک پاور چھوڑ دیتا ہے وہ ایشیو بھی ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ بائیک کی پک امپروو ہوگی جس سے بائیک بھاڑی علاقوں میں ٹورنگ کے دوران اس طرح کی سلو گاڑیوں کو ایزلی اوور ٹیک کر لے گا اوورال اس میتھڈ سے آئیڈل سے پچیس پرسینٹ تھراؤٹل پوزیشن تک پرفارمنس اور مائلیج امپروو ہوگی اس ائر فیول ریشیو بیلنسنگ کے میتھڈ میں پہلے مکچر سکرو کو رائٹ کی طرف ٹرن کرتے جاتے ہیں جس سے فیول کام ہوتا ہے اور اس پرانڈ کی تلاش کرتے ہیں جہاں پہ انجن آرپیم کام ہوتے ہیں اور انجن اس طرح مشکل سے چل رہا ہوتا ہے پھر اس کی یہ پوزیشن نوٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر مکچر سکرو کو لیفٹ کی طرف ٹرن کرتے جاتے ہیں جس سے فیول انکریز ہوتا ہے اور اس پوائنٹ کو ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ انجن آرپیم پھر سے کام ہوتے ہیں پھر مکچر سکرو کو ان دونوں پوائنٹ کے بلکل سینٹر میں اڈجسٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ انجن بلکل سمودلی آئیڈل کرتے ہیں یہاں پہ ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر آپ بائیک کو باہر لے جا کے اسے کم اس کم 20 منٹ تک چلا کے پراپر وارم اپ نہیں کرتے بلکہ گھر پہ بائیک کو آن کر کے آئیڈل پر چھوڑ کے وارم اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس طرح بائیک پراپرلی وارم اپ نہیں ہوگا اور جب مکچر سکرو کو لیفٹ کی طرف ٹرن کریں گے اور اس کا فیول انکریز کریں گے تو آرپیم کم ہونے کی بجائے اس طرح ساؤنڈ کریں گے یا پھر پائلٹ جیٹ بلاک ہو یا کاربوریٹر کی صحیح طریقے سے صفائی نہ کی گئی ہو تب بھی اس طرح کا ساؤنڈ آئے گا ان تمام فیکٹرز کی وجہ سے غلط ریڈنگ آئے گی جس سے کاربوریٹر کی صحیح طریقے سے ٹیوننگ نہیں ہو سکے گی اس لئے یہ انشور کر لیں کہ کاربوریٹر صحیح طریقے سے صاف ہوا ہے اور انجن پراپرلی وارم اپ ہے اب ٹرنز کے کانسپٹ کو سمجھ لیتے ہیں اس کے لئے ہم اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ پر یوں ڈاٹ لگا کے ایک ریفرنس پوائنٹ بنا لیتے ہیں جب یہ سکرو اپنی سٹارٹنگ پوائنٹ سے اتنا ٹرن ہوتا ہے تو یہ کوارٹر ٹرن کلاتا ہے اور اسے 0.25 ٹرن لکھا جاتا ہے اور جب اسے مزید ٹرن کر کے اس کی سٹارٹنگ پوزیشن کے بالکل مخالف سمت میں آ جاتے ہیں تو یہ ہاف ٹرن کلاتا ہے اور یہ 0.5 ٹرن لکھا جاتا ہے اس میں مزید کوارٹر ٹرن ایڈ کریں تو یہ 3 کوارٹر ٹرن کلاتا ہے اور یہ 0.75 ٹرن لکھا جاتا ہے اور جب یہ گھوم کے اپنی اورجنل پوزیشن پر واپس آ جاتا ہے تو یہ ایک ٹرن لکھا جاتا ہے اب ٹرنز کا کونسپٹ کلیر ہو چکے آپ اس کے اس طرح ایزلی ٹرنز کاؤنٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس کے آئیڈل آرپیم سکرو کی پوزیشن کو اڈجسٹ کریں گے اس کے لیے آپ اس کی بیس سے لے کے اس حق تک کے فاصلے کو دو میلی میٹر رکھیں اس کے لیے آپ اس طرح کے کسی بھی سینٹی میٹر والے سکیل کا استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں اس کے اوپر میلی میٹر کی پیمائش بھی دی ہوئی ہے آپ اس طرح سکرو کو رائیڈ کی طرف ٹرن کریں گے تو ان دونوں کا فاصلہ انکریز ہوگا اور اس طرح اس سے لیفٹ کی طرف ٹرن کریں گے تو یہ فاصلہ کام ہوگا بارحال آپ نے اس سے اس طرح اڈجسٹ کرنا ہے کہ ان دونوں کی درمیان فاصلہ دو میلی میٹر ہو اب میچچر سکرو کی اڈجسمنٹ کی آسانی کے لیے آپ اس طرح کا ایک ٹول بنا لیں آپ اس طرح کے ایک انورسل سکرو درائیور سیٹ میں اس طرح کی فلیٹ ہیڈ والی پٹ لیں اور اس طرح کی ایک ساکٹ خرید لیں جس میں یہ یوں فٹ بیٹ جائے یہ دیکھیں ٹول بن چکے اس سے ہم ایزیلی میچچر سکرو کی اڈجسمنٹ کر سکتے ہیں اب انجن چونکہ گرم ہوگا تو آپ اس کے ٹائمنگ چین والے بولٹ کو کپڑے سے کور کر دیں تاکہ اڈجسمنٹ کے دوران ہاتھ اس سے ٹچ نہ ہو اب آپ میچچر سکرو کو رائٹ کی طرف ٹرن کرتے جائیں اور کلوس پوزیشن پہ لے آئیں اس میچچر سکرو کی ٹپ بہت نازک ہوتی ہے تو لہٰذا اسے احتیاط سے ٹرن کریں یہ دیکھیں اس پوائنٹ سے آگے یہ مزید ٹرن نہیں ہو رہا تو ہم اسے اسی پوائنٹ پہ لاکے چھوڑ دیں گے اب یہ اس کی کلوس پوزیشن پہ آگیا ہے اب چونکہ ٹرن کاؤنٹ کرنے میں آسانی ہو تو آپ اس کو یوں نیل پالش سے یا کسی مارکر سے مارک کر لیں اور اس کلوس پوزیشن کی بلکل مخالف سمت پہ ہم نے اسی طرح ہی مارکنگ لگانی ہے ان مارکنگ سے ٹرن کاؤنٹ کرنا آسان ہو جائیں گے اسے جب بھی ہم ٹرن کریں گے تو پینٹ کے بعد جب بغیر پینٹ والا حصہ آئے گا تو ہم اسے کوارٹر ٹرن کاؤنٹ کریں گے اور جب ہم اسے مزید ٹرن کریں گے اور نیکسٹ پینٹ والا حصہ آئے گا تو ہم اسے ہاف ٹرن کاؤنٹ کریں گے اب ہم اسے اس کی کلوس پوزیشن سے 2.5 ٹرن لیفٹ کی طرف لوز کریں گے یہ ہو گیا کوارٹر ٹرن یا 0.25 ٹرن 0.5 ٹرن 0.75 ٹرن اور یہ 1 ٹرن کمپلیٹ ہو گیا اسی طرح ہم اسے ٹرن کرتے جائیں گے اور اسے 2.5 ٹرن پہ لے کے آئیں گے 1.25 1.5 1.75 1.75 2 ٹرن 2.25 ٹرن اور یہ 2.5 ٹرن یہ ہو گیا بیس پوائنٹ اب اس پوائنٹ سے ہم نے رائٹ کی طرف ٹرن کرتے جانا ہے اور اس پوائنٹ کی تلاش کرنی ہے جہاں پہ انجن آرپیم کام ہوتے ہیں اور اس دوران کتنے ٹرنز کام ہو رہے ہیں یہ کاؤنٹ کرنا ہے اور ٹرن کرنے کے بعد 5 سیکنڈ کے انتظار کرنا ہے تاکہ انجن آرپیم کے فرق کو بہتر طریقے سے جج کیا جا سکے ہیں موسیقی موسیقی یہ دیکھیں 1.5 ٹرن پہ آکے انجن آرپیم کام ہو گئے ہیں اور انجن مشکل سے چل رہا ہے اسے ہم نوٹ کر لیں گے اور پھر ہم اسے لیفٹ کی طرف ٹرن کرتے جائیں گے اور اس پوائنٹ کی تلاش کریں گے جہاں پہ انجن آرپیم پھر سے کام ہونا شروع ہوتے ہیں یہ 1.5 ٹرن پوزیشن تک پہنچنے تک بائک بند بھی ہو سکتے ہیں تو آپ اسے سمپلی کوارٹر ٹرن لیفٹ کی طرف ٹرن کریں اور بائک کو پھر سے سٹارٹ کریں موسیقی 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 یہ تین ٹرن اوپن کرنے کے بعد انجن آرپی ایم پھر سے کام ہو گیا اسے بھی ہم نوٹ کر لیں گے اب ان دونوں پوزیشن جہاں پہ انجن آرپی ایم کم ہوئے تھے ان کا بالکل سینٹر پوائنٹ نکالیں گے اور اس کے لئے ہم دونوں ویلیو جہاں پہ انجن آرپی ایم کم ہوئے تھے انہیں آپس میں جمع کر دیں گے تو یہ 1.5 پلس 3 ٹرنز تو یہ آگیا 4.5 اب ہم اسے دو پہ تقسیم کر دیں گے تو اس کے بیچ کی ویلیو نکل آئے گی اور یہ ہے 2.25 ٹرنز اس پوزیشن پہ یہ بلکل بہترین آئیڈل کرے گا اب ہم اسے اس کی کرنٹ جو پوزیشن تھی 3 ٹرنز اس سے 2.25 ٹرن پہ لے کے آئیں گے یہ 2.75 ہو گیا 2.5 اور یہ 2.25 ٹرنز اس کے بعد آپ بائیک کو سٹارٹ کریں اور اس کے آئیڈل آرپی ایم اڈجسٹ کریں اس وقت آئیڈل آرپی ایم یا تو بہت زیادہ ہوں گے یا پھر بہت کام ہوں گے آپ اسے آئنرز مینول کے مطابق تیرہ سو سے پندرہ سو آرپی ایم پر اڈجسٹ کریں اکثر لوگوں نے آئیڈل آرپی ایم کو بہت کام رکھا ہوتا ہے اس میں خود سے تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی کیونکہ جب آئیڈل آرپی ایم سکرو کو ٹائٹ کیا جاتا ہے تو اس سے یہ تھراؤٹل پریٹ اوپر کی طرف اٹھتی ہے جس سے کاربوریٹر کے اندر ہوا آتی ہے اور وہ انجن کو لو آرپی ایم پر چلنے میں مدد کرتی ہے تو آئیڈل آرپی ایم اگر تیرہ سو سے کام ہوں گے تو کاربوریٹر تھراؤٹ میں سے صحیح طرح ہوا نہیں گزرے گی اور آئیڈل سے متعلق ایشو جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گے اسی لئے اس سے ہمیشہ کمپنی کی ریکمینڈڈ کردہ آئیڈل آرپی ایم رینج میں ہی رکھیں جو کہ تیرہ سو سے پندرہ سو آرپی ایم ہے اب آئیڈل آرپی ایم ارجسٹ کرنے کے لئے آپ اس سکرو کو رائٹ کی طرف ٹرن کریں گے تو یہ آرپی ایم بڑھیں گے اور اگر اسے لیفٹ کی طرف ٹرن کریں تو یہ آرپی ایم کام ہوں گے اور اکثر یہ ہاتھ سے نہیں روٹیٹ کیا جا رہا ہوتا تو اس کے لئے آپ پلائرز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بہرحال ہم نے آئیڈل آرپی ایم اس طرح ایجسٹ کرنا ہے کہ تیرہ سو سے پندرہ سو کے درمیان اس کی سوئی جو ہے وہ یوں ہیلتی رہے اب آئیڈل آرپی ایم ایجسٹ کرنے سے انجن میں جو ایر کی مقدار جاتی ہے وہ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے تو اس سے ایر فیول ریشیو پہ فرق پڑ سکتا ہے تو ہم ایک بار پھر مکششر سکرو کو قوارٹر ٹرن لیفٹ رائٹ ٹرن کریں گے اور یہ دیکھتے ہیں کہ انجن آئیڈل مزید سمود ہوتا ہے کہ نہیں یہ دو ٹرن پہ آکے کافی سمود ہو گیا تھا تو اسے میں واپس دو ٹرن پہ ایجسٹ کر دیتا ہوں اور اگر مزید ضرورت پڑے تو آئیڈل آرپی ایم کو پھر ایجسٹ کر لیں اس کے علاوہ انجن جو ہے وہ تھنڈی حالت میں اکثر سٹارٹ نہیں ہوتا جو کہ کمپلیٹلی نارمل بات ہے تھنڈے انجن کو سٹارٹ کرنے کے لیے کاربوریٹر کے اوپر ایک علاہدہ سے فیول سرکٹ دیا ہوئے جسے انریچر سرکٹ یا چوک کہتے ہیں آپ اسے یوں گرمیوں میں ہلکا سا کھول کے موٹر سیکل کو سٹارٹ کریں اور موٹر سیکل کو اسی طرح ہی چوک کھیچی بھی حالت میں پندرہ سیکنڈ کے لیے وارم اپ ہونے دیں اور سردیوں میں آپ یوں چوک کو فل کھینچ کے تیس سیکنڈ کے لیے انجن کو چلتا چھوڑ دیں اور پھر تیس سیکنڈ کے بعد چوک کو بند کر دیں اتنی دیر میں انجن جو ہے وہ سٹیبل ہو چکا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور یامہا وائی بی آر کی ایک کاربوریٹر کی صفائی سے مطالق ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو سکرین پہ یا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اسے ضرور چیک کیجئے گا